موسیقی عزیز طلبہ اس ویڈیو میں جماعت پنجم کا جو سبق ہے ہندی کا سبق نمبر چھے جس کا نام بہت بہت ماننے ہوتے ہیں جاننا اب کچھ تصویریں ہیں جس کو دیکھ کر آپ خود کو پتا چلے گا کہ ہم اس کو جانتے ہیں لیکن اس میں جو چیز آپ کو بتانا مقصود ہے اس پر آپ گوھر کریں گے جیسے کہ ایک تصویر ہے آنخ اس کے نیچے ہیں آنخیں اب یہ ایک آنخ ہیں اس کے نیچے دو آنخیں ہیں یعنی کہ ایک وچن انیک وچن ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں واہ جما میں اس واہ جما کے ذریعے سے آپ کو دوسری سمجھاتا ہوں جیسے کہ ایک تصویر آپ کو سامنے پیٹی پھر نیچے آپ دیکھیں گے پیٹیاں اس تصویر کو آپ دیکھیں گے پپیتا اس کے نیچے ہے پپیتے ایک چیز ہے عام اس کے بعد ہم جو دیکھیں گے اس کے نیچے پہ عام اب عام کا ہم عامیں نہیں کہیں گے عام ہی کہیں گے کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو رہتیک جیسے ہیں لیکن اس کا وچن انیک وچن ایک جیسا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے سکہ سکے اوشد اوشدیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے سے الفاظ ہیں جیسے کہ اسٹرڑنگ پرڑنگ میں آتے ہیں عزیز بچوں آپ کو پتہ ہوگا جیسے کہ بندر بندریہ بلی بلاو سی سہنی گائے بائل ہرن ہرنی ناغین ناغ چوہیا چوہا یہ سب مثالیں آپ کے سامنے جو پیش کی جاری ہے اس کا ایک سبق کو پیش کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان تصویروں کو دیکھ کر ان کے واحد جمع ایک وچن انیک وچن اسٹرلنگ پرلنگ اس کے آپ کو معلومات ہو اور اگر ان تصویروں کو آپ نہیں جانتے تو یہ تصویریں آپ کے ذہن میں بیٹھیں آپ ان جاندار غیر جاندار سے معنوس ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ الفاظوں کا ذخیرہ آپ کا بڑے اب اس سے متعلق جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں امید ہے آپ اس کے جوابات دیں گے اور جوابات دے کر اس کو یاد کریں گے اور آنے والے انتہانات میں اس کا استعمال کریں گے شکریہ موسیقی